اسلام علیکم فیصلباد پوائنٹ کے پریٹ فارم سے رانہ حسان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چھین لیا گیا ہے اور بلے کی جگہ پہ بہت سے مختلف نشانات جو ہیں وہ الارٹ کر دئیے گئے ہیں جن میں چمٹا ہے شلوار ہے گدہ ہے جوتا ہے بینگن ہے اس کے علاوہ اور بڑے عجیب عجیب سے نشانات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے میدواروں کو الارٹ کیے گئے ہیں بریسٹر گوھر کو چینک دی گئی ہے زین کریچی کو جوتا دیا گیا ہے ایک کو بینگن بھی دیا گیا ہے مطلب بڑے عجیب عجیب سے نشانات جو ہیں وہ اس بار الارٹ کیے گئے ہیں اور سپیشلی یہ تحریک انصاف کے میدواروں کے نشانات ہیں اگر ہم ازاد کے دیکھیں تو ان کے بڑے محضب نشانات موجود ہیں لیکن یہ جو تحریک انصاف کے سرکردہ افراد تھے جو سرکردہ بندے تھے ان کو اس اس طرح کے بہودہ نشانات الارٹ کیے گئے ہیں تو اس میں یہ کیا سرائی کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے بیلٹ پیپر پہ جو نشانات چھپیں گے تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر جو ہیں ان کے مائنڈ جو ہیں وہ چینج ہو جائے ان کو پتا نہ چلے کہ بلے پہ مہر لگانی ہے چینک پہ لگانی ہے کس پہ لگانی ہے اور ان کو ایک عجیب سا رنگ دے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر چھاپا جائے گا اور تحریک انصاف کا جو آٹھ فروری کے الیکشن میں بچا کچھا حصہ ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ کوئی انیس سو چھتر کے الیکشن نہیں ہے یا انیس سو پینسٹر کے الیکشن نہیں ہے کوئی جس میں لوگوں کو پتا نہیں چلے گا اور ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ان کے ووٹ کاسٹ کر دیے جائیں گے اب دوہزار چوبیس ہے ڈیجیٹل دور ہے یوت ہے سمجھدار ہے اور سب کو پتا ہے کہ کس نشان کے اوپر انہوں نے مہر لگانی ہے بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف جانب سے کمپینج لائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ شیر کے نشان کے اوپر مہر نہیں لگانی بلکہ اس کی جگہ آپ نے جو آپ کے مقامی امیدوار ہیں ان کو جو نشان اور لاٹ کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ نے مہر لگانی ہے بلکہ اس کی ایک انہوں نے ایب بھی بنا دی ہے جس پہ آپ اگر اپنے ہلکے کا نام لکھیں گے تو وہ امیدوار کی تصویر اور اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ سامنے آ جائے گا جس سے آسانی ہوگی ووٹر کو ووٹ کاسٹ کرنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیا گیا ہے جس مقصد کے لیے یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ یوت اب سمجھدار ہو چکی ہے اور وہ جو پرانا دور ہے وہ اب نہیں رہا تو اس طرح کے نشانات لاٹ کرنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ جو ووٹ کاسٹ کرنے والے ووٹرز ہیں ان کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جائے گا بلکہ وہ اب اور پختگی کے ساتھ اپنے نشان کے اوپر جا کے مہر لگائیں گے اور اپنے امیدوار کو کامیاب کریں گے وہ پنجابی کی مجھے ایک بات یاد آگئی کہ جیدنال بندے انہوں پیار ہندہ ہے نا او دی گلی دے کتے بھی بہت چنگے لاغے دینے اور عمران خان کے جو سپورٹر ہیں ووٹر ہیں جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں ظاہر ہے جب عمران خان کے ساتھ کوئی چیز وابستہ ہوگی ان کے ساتھ کوئی چیز جڑے گی تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی محبت کریں گے اسی طرح یہ نشانات والا سین چلا کہ جب نشانات الارٹ ہو چکے ہیں تو جہاں جہاں تحریک انصاب کے کارکن بیٹھے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ورک شروع کر دیا ہے کام شروع کر دیا ہے اس کے اوپر اور انہوں نے ایک حکمتی عملی کے ساتھ اس کے اوپر ورک شروع کیا ہے اور کمپین چلانا شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ نے چینک پہ ریڈیو پہ چمٹے پہ بندر پہ یا جس بھی نشان پہ آپ نے مہر لگانی ہے وہ آپ نے بڑے دھیان سے اور بڑے سوچ سمجھ کے مہر لگانی ہے تو یہ جناب لیول پلینگ فیلڈ کا کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اب بنا ہے اب جو صحیح لیول ہے نا وہ اب بنا ہے کیونکہ تحریک انصاف کو باہر کر دیا گیا ہے باقی کوئی جماعت مسلم لگ نون کے مقابلے میں رہی نہیں تو اس لیے جو ان کا لیول ہے وہ اب بلکل ایکول ہو چکا ہے اب وہ کھیل سکتے ہیں کیونکہ باقی سارے میدوار ازاد ہیں کوئی ان کے مقابلے میں پارٹی نہیں ہے تو لیول جو ہے وہ خود ہی بن گیا تو اب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا جو نارہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ سچ ثابت ہو چکا ہے اس سے پہلے میں نے ایک بھی لوگ ریکارڈ کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی صورت تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے تحریک انصاف کو باہر کیا جائے گا تو وہ بات سچ ثابت ہوئی تحریک انصاف کا بلہ چین لیا گیا ان کو الیکشن سے بالکل فارق کر دیا گیا ایک طریقے سے تحریک انصاف کا صفایہ کیا گیا ہے الیکشن سے لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ کچھ اور ہے ایک بندہ تھا وہ کسی شہر سے گزر رہا تھا اور اس نے کپڑے نہیں پہنے تھے بالکل ننگا تھا وہ بندہ اور اس بندے نے جب وہ شہر سے گزر رہا تھا تو لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی ظاہر ہے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیر آئی ہونا تھا اور اس کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا یہی سسٹم ہے سارا سسٹم یہی ہے نظام ننگا ہو چکا ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اور دیکھ ان کو سارا پاکستان رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نظام کس طرح سے ننگا ہوا ہے اور اس ننگے نظام نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور یہ جناب ساری سیچوئیشن بن چکی برحل دیکھنا ہے کہ آٹھ فروری کو کیا ہوتا ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گئیشن کے ساتھ مجھے اس ویلوگ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ